سو مگیرہ بھائی ایک حدیث آتی ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی دودھ یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو پورے کا پورا ڈبو دو کیونکہ اگر ایک اس کے پر پر کوئی ڈیزیز ہے تو اس کا کیا اور اس کے دوسرے پر پر ہے یہ عجیب سی بات نہیں ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ سائنس جو ہے وہ مکھی کے ڈیزیز کیرنگ ابیلیٹی کے بارے میں کوئی شک ظاہر کرتی ہے اس پہ تو سب کا اتفاق ہے اب ہم کیا اس کی بھی دلیل نکالیں گے مکھی تو پرائیمری سورس ہے ہنڈرز آف ڈیزیزز کا دیکھیں آپ نے حدیث تو کوٹ کر لی لیکن میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو آپ نے صرف ایک پارٹ کو کوٹ کی ہے آپ اس حدیث کے ایک اور پارٹ کو بھی تو دیکھیں کہ جس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جی اس حدیث کو آپ کسی یوٹینسل کے اندر اگر گر جائے تو اس کو ڈبویں اسی حدیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ جو مکھی ہے یہ بہت سی ڈیزیزز کیری کرتی ہے تو ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ حدیث دیکھیں کیسے مارڈن سائنس کے خلاف جا رہی ہے لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ حدیث کا ایک پارٹ جو ہے وہ تو یہ بات کو پروف کر رہا ہے جو چیز منشن کی گئی ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بہت انسائنٹیفک رویہ ہے ٹھیک ہے نا on behalf of many so called open minded جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی as if they believe اور they claim جو even scientists true scientists claim نہیں کرتے کہ science has reached its pinnacle جہاں پہ they have discovered everything in fact اگر آپ دیکھیں تو science itself کبھی بھی یہ claim نہیں کرتی کہ ہم نے کسی چیز کے اوپر جو ہے ایک pinnacle achieve کر لیا ہے and we have reached our final conclusions اور اب دوبارہ research کی ضرورت نہیں نہیں science is progressing throughout اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو flies کے بارے میں مکھیوں کے بارے میں science کو نہیں پتا تھی کچھ سالوں پہلے کچھ سالوں پہلے ان کو پتا چلی اس کی بہت سی مثالیں میں آپ کو دو تین مثالیں دے دیتے ہوں آپ خود دیکھ لیں اور آپ کو خود پتا چلے جائے گا کہ یہ جو یہ جو belief یہ assumption ہے کہ جی science نے اپنی pinnacle کو achieve کر لیا اور چونکہ science نے نہیں بتایا ہمیں کہ اس کے اندر کوئی antidote نہیں ہے یا کوئی antibacterial properties نہیں ہے تو اس کا مطابق doesn't exist اور یہ غلط ہوگی مثال کے طور پہ دیکھیں science کے اندر ابھی recently کچھ researches ہوئی ہیں جس کے اندر مثال کے طور پہ میں give you an example ایک research ہوئی ہے کہ کچھ flies جس میں خاص طور پہ dragon flies ہوگئی اسی طریقے سے اس کی ایک اور fly ہے جسے cicada کہتے ہیں ان flies کے پروں کے اندر پروں پر ایسی ان کے نانو structures پائے جاتے ہیں ہیں جو کہ سخت antibacterial ہیں جہاں پہ bacteria survive نہیں کر سکتا again i'm not proving کہ اسے dragon یعنی house fly کی کوئی چیز ثابت ہوئی ہے i'm just trying to prove a point even house flies کے بارے میں بہت سے چیزیں آپ کو نئی چیزیں پتا چلیں مزال کے طور پہ ایک research یہ بھی پتا چلی that was carried out کہ اس کی جو surface ہے house fly کی اس کی جو ہے house flies کے surface کے جو ہے اس میں کچھ ایسی anti bacterial یا anti biotic properties پائے جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ جس کی وجہ سے جو bacteria زیادہ تیر تک survive نہیں کر سکتا اسی طریقے سے recent research ہے جو nature جیسے بڑے بڑے journals کے اندر publish ہوئی کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یا پھر اور بھی scientific journals کے اندر کہ house fly کے جو پر ہیں that's highly یعنی وہاں پہ bacteria زیادہ تیر تک survive نہیں کر سکتا it can you know اس کے اندر ایسی properties موجود ہیں تو again یہ سارے points بتانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ نہیں کہ میں یہ proof کر رہا ہوں کہ یہ exactly حدیث یہ ثابت کر رہی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے نا ہمارا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے جی ہم نے science کو سب کچھ سمجھ لی ہے اور science نے conclusion دے دی یہ پہلی بات ہے science نے conclusion دی نہیں science تو ابھی progress کر رہی ہے یعنی science ابھی اس starting point پہ پہنچی ہے جس کے end تک حدیث پہنچ چکی اور حدیث نے آپ کو conclusion بتا دی اب آپ اس کو research نہ کریں یہ ایک مانے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مائکروسکوپ سے جا کے دیکھا تھا کہ اس کے اندر disease ہیں آپ نے ہی چیز بیان کر دی تو اس کو ایک ایک natural way میں سمجھیں اور science کو بھی سمجھا جائے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے سائنس کو تھوڑا سا سمجھیں سائنس کی methodology کو سمجھیں اس کے بعد اس طرح کے claims کریں اور اترازات کریں دیکھیں آج آ کے تو مکی تو مکی ہے دیکھیں مکی disease کیری کرتی ہے اب کیا ہم سے یہ expect کیا جا رہا ہے literally کہ اگر ہمارے گلاس میں utensil میں مکی گر جاتی ہے تو ہم اس کو ڈبویں تو کیا یہ ڈبونے والا عمل جو ہے یہ ہم کریں گے کیا یہ سنت ہے دیکھیں آپ کی مرضی ہے نہ کریں آپ کی مرضی ہے آپ دہا پیئے دودھ آپ کو کسی زبادستی کیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے کہ اگر ہو جائے تو آپ ایسے کر لو اس کا فائدہ مل جائے گا لیکن اگر آپ اتنے sensitive ہیں اور آپ سمجھتے ہیں مجھے ضرورت نہیں آپ کو کسی نے bound تو نہیں کیا کہ جب بھی مکی گرے تو آپ نے ضرور ڈبونا ہے آپ کا دل نہیں مانتا دین آپ کو مجبور نہیں کرتا لیکن یہ کرنا کہ out rightly deny کر دینا اور یہ claim کرتے ہوئے کہ یہ truth کے اور سچائی کے خلاف ہے میرا تو اس پہ اعتراض ہے میرا اس پہ اعتراض نہیں کہ آپ نہ پیئے اس دودھ کو کئی لوگ ہوتا ہے sensitive ہوتے کوئی چیز گر جاتی ہے وہ نہیں پیتے علاقہ کوئی چیز نہیں ہوتی یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نہیں مطمئن تو نہ کریں تو شریعت آپ کو اس پہلے پہ bound نہیں کرتی آپ کیوں اس بارے میں sensitive ہوتا ہے چلے let's move on موسیقی موسیقی